بڑی خواہش ہوتی تھی کہ یار یہ جو سائیکل ہے یہ ہونی چاہیے ہمارے پاس اور اب حالات ایسے تھے گھر کے کہ جس میں شاید وہ سائیکل میرے گھر والے مجھے نہیں لے کے دے سکتے تھے پھر یہ ایک وقت آیا کہ وہ بچہ جس کے پاس سائیکل نہیں تھی وہ وقت کی اور اس ملک کی سب سے بڑی گاڑی میں بیٹھتا ہے اور اس کو ریسیو کرنے کے لیے وہاں کا جو ہیڈ آف سٹیٹ ہے یا ہیڈ آف گورنمنٹ ہے وہ اس کو ریسیو کرتا ہے اسی طرح سے مجھے یاد ہے کہ ہم جایا کرتے تھے وہ اڈا پسروریاں میں ہمارا گھر تھا سیال کوٹ میں وہ سنہری مسجد ادھر سے ہم نکلتے تھے اور گورنمنٹ پائلٹ سیکنڈری سکول ہم پیدل جاتے تھے میں اور میرا دوست ایک فروق ہم اکٹھے وہاں جایا کرتے تھے سکول پھر کٹھے واپس آتے تھے بڑی خواہش ہوتی تھی کہ یار یہ جو سائیکل ہے یہ ہونی چاہیے ہمارے پاس کیونکہ کچھ بچے جو ہیں وہ سائیکلوں پہ آتے تھے جو تھوڑے سی امیر لوگ تھے وہ تانگا وغیرہ کرا کے آتے تھے ایک آدھ کے پاس گاڑی بھی تھی تو میرے پاس تو سائیکل بھی نہیں تھی اور اب حالات ایسے تھے گھر کے کہ جس میں شاید وہ سائیکل میرے گھر والے مجھے نہیں لے کے دے سکتے تھے تو اس سائیکل کی بڑی خواہش تھی پھر یوں ہوا کہ آہ پیدل چلتے چلتے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جس میں جب میں نے سی ایس ایس کیا پھر اس کے بعد آہ پانچ برے آزموں میں میں نے اپنے ملک کی آہ نمائندگی کی سفارتکاری کی تو پھر یہ ایک وقت آیا کہ وہ بچہ جس کے پاس سائیکل نہیں تھی آہ وہ وقت کی اور اس ملک کی سب سے بڑی گاڑی میں بیٹھتا ہے اور آہ اس کو ریسیف کرنے کے لیے آہ وہاں کا جو ہیڈ آف سٹیٹ ہے یا ہیڈ آف گورنمنٹ ہے آہ وہ اس کو ریسیف کرتا ہے جب وہ اپنی سفارتی سے اصناد لے کے جاتا ہے تو پھر وہی بات کہ آپ جن حالات میں ہیں آہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایسے ہی رہیں گے اور یہ بھی نہ سمجھیں کہ آپ کو کوئی آئے گا کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی موجزہ ہوگا اور آپ کی اچانک حالات بدلیں گے کوئی لوٹری نکلے گی آپ نے اس کو خود کرنا ہے موسیقی